اللہم اصول على محمد وعال محمد حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں بھی آپ کے خدمت میں ہر شب کی نماز کے سلسلے مرس کیا تھا اور ما شاء اللہ بہت اچھا رسپونس رہا اور آپ حضرات نے ہر شب کی نماز کو بخوبی انجام دیا آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کی نماز کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نماز بھی ہم سب کو پڑھنا چاہیے اس کا بھی بہت زیادہ عجر و ثواب ہے صدیقین اور شہدہ کی فیرست میں انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے کا شمار ہوگا اور قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں ہوگا اور اس کے گناہوں کو پروردگار عالم بخشے گا اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چار رکت نماز ہے دو دو رکت کر کے آپ کو پڑھ لی ہیں پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں تیسری رکت میں اور چوتھی رکت میں چاروں رکتوں میں سورہ الحمد کی تلاوت آپ کو کرنا ہے ایک مرتبہ اور سورہ الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید قلاللہ و آہد کے سورے کی تلاوت کرنا ہے جس طرح سے آپ نماز ادا کرتے ہیں فجر کی دو رکت اسی طرح سے آپ اس نماز کو بھی ادا کریں گے جیسا کہ میں برابر ارز کرتا ہوں کہ مستحب نمازوں میں ازان اور اخامت نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ازان اور اخامت نہیں کہنا ہے نیت اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں ماہ مبارک رمضان کی شب اول کی قربتاً الاللہ یعنی پہلی ماہ مبارک رمضان کی شب کی نماز میں پہتا ہوں چار رکت دو دو رکتیں کر کے قربتاً الاللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھیں گے سورہ الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے اور اس کے بعد رکو کریں گے سجود کریں گے پھر آپ دوسری اقت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس میں سورہ الحمد پڑھیں گے پھر سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ پندرہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت یعنی قلاللہ وحد کے سورے کی تلاوت کریں گے دعا خنوط پڑھیں گے اس کے بعد پھر رکو کریں گے رکو کے بعد سجود کریں گے سجود کے بعد تشہود پڑھیں گے تشہود کے بعد سلام پڑھیں گے اور آپ کی یہ دو رکت نماز ہو جائے گی پھر آپ کھڑے ہوں گے اور پھر باقی دو رکت نماز آپ ادا کریں گے اسی نیت کے ساتھ کہ جو نماز ماہ مبارک رمضان کی شب اول میں وارد ہوئی ہے اس کی آخری دو رکتیں میں پڑھتا ہوں قربطن الاللہ اور اس کے بعد تکبیر تلحرام کہیں گے سورہ تلاوت کریں گے سورہ الہم کی پھر پندرہ مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے اور جس طرح سے آپ نے پچھلی دو رکتیں پڑھیں گے اسی طرح سے یہ دو رکتیں بھی آپ تمام کریں گے انشاءاللہ آپ کشمار حدیث میں جس طرح سے وارد ہوا ہے وہ سب آپ کو حاصل ہوگا اور مجھے بھی آپ حضرات دعاوں میں یاد رکھئے گا